السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر قسم کی تعریف اللہ کیلئے ہے جو سخی ہے اور کرم کرنے والا ہے وہ بندوں پر نعمتوں کو پھیلانے والا ہے اسی کی طرف واپسی اور لوٹ کر جانا ہے ہم اس کی عظیم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے بھاری احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے اور ہم پر جو اس کی مہربانیاں ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے اکیسوہ پارا اس کی تلاوت کیجئے جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اور نماز قائم کیجئے بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کش تم کرتے ہو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجئے تلاوت کرنے کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں جن میں سے ایک تو محض عجر و ثواب کیلئے تلاوت کی جاتی ہے دوسرے اس کے معنی اور مطلب پر تفکر اور تدبر کے لئے پھر تعلیم و تدریس کے لئے باز و نصیحت کے لئے اور اس حکم تلاوت میں ساری صورتیں شامل ہیں یعنی قرآن مجید ان تمام مقاصد کے لئے تلاوت کیا جانا چاہیے اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے وَأَقِمِ السَّلَاتِ کیونکہ صرف قرآن پڑھنا ہی مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے نماز کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے ہیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے کیونکہ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائیاں بھی کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ لوگ دوا بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا علاج نہیں ہوتا وہ شفاہ نہیں پاتے تو کوئی دوا کب کام نہیں کرتی جب وہ دوا جو ہے وہ درست نہیں ہوتی یا صحیح دوز میں نہیں لی جاتی یا اس کے ساتھ جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ نہیں کیا جاتا تو نماز انسان کو بے ہیائی اور برائی سے روکے گی ضرور روکے گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور صحیح نماز کی قبولیت کی شرائط کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اس میں اخلاص ہو دوسرا یہ ہے کہ جسمانی طہارت کے ساتھ قلبی طہارت بھی ہو یعنی نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہی دھیان رہے اور پھر مردوں کے لئے باجمات نماز اور مقرر وقت پر اس کا احتمام پھر نماز کے اندر ارکان سلات قرات رکو قومہ سجدہ وغیرہ میں اتدال اور اتمنان پھر خشو خضو اور رکت کی کیفیت اور پھر پابندی کے ساتھ نماز کا التزام اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا احتمام کیونکہ رزق حلال عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور عبادت کے اندر سے ہی تاثیر پیدا ہوتی ہے اگر نماز میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو نماز کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ پھر وہ منکرات سے بھی بچے یعنی ایک طرف وہ غزہ کھا رہا ہے لیکن دوسری طرف بدپریزیاں کر رہا ہے تو پھر وہ غزہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگی یعنی ایک طرف دوا لے رہا ہے اور دوسری طرف بدپریزی کر رہا ہے تو بدپریزی کرنے سے دوا کا اثر بھی چلا جاتا ہے لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ درست طریقے سے پڑی ہوئی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلا آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا انقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی یعنی اس کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھ کے یہ غلط کام کرتا ہو تو اس غلط کام سے روک جائے گا وَلَا تُجَادِلُوْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَن اور تم اہلِ کتاب سے بحث و مباسہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے امدہ ہو سبائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہلِ کتاب سے اگر آرگیمنٹ کرنا ہو بحث مباسہ کرنا ہو تو اس میں انداز اچھا ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ اہلِ علم اور فہم ہیں بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے بحث اور گفتگو میں تلخی اور تندی نہیں ہونی چاہیے تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بالکل انپڑ ہوتا ہے انپڑ کو اور طرح بات سمجھائی جاتی ہے لیکن علم والے کے ساتھ معاملہ اور طرح کیا جاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُو کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو پھر تم بھی فارم لہجے میں بات کر سکتے ہو اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں یعنی جیسے پہلے انبیاء پر کتاب نازل کی گئی ویسی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی گئی ہے اور یہاں سب اہلِ کتاب مراد نہیں اس میں سے کچھ ہے جو فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ یعنی پچھلی کتابیں جن کو ملی اور وہ اس کو سمجھتے ہیں تو یہ اُمِنُونَ بھی وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں جیسے نجاشی تھا کہ اس نے فوراں پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتا تھا اور پھر یہ ہے کہ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک جہود ہوتا ہے اور کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کا مطلب ناشکری بھی ہے انکار بھی ہے اور چھپانا بھی ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابَ وَلَا تَخُتُّهُ بِي أَمِينِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے ورنہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو تب باطل پرس یقیناً شک میں پڑھ جاتے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں کبھی بھی لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہیں کیا اور لکھنے کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہو جو آپ نے کسی انسان سے حاصل ہی نہیں کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن پر اعتراض کا راستہ کھل جاتا کیونکہ لوگ کہتے کہ یہ فلان کا شاگرد اور فلان کا شاگرد ہے اور یہ باتیں جو پیش کر رہا ہے یہ فلان اور فلان سے سیکھی ہوئی ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ دراصل قرآن مجید کے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آنے کی ایک دلیل بھی ہے بلکہ یہ تو بازے آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیئے گئے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو صرف زالنگ لوگ ہی کرتے ہیں قرآن مجید کا لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ ایک عظیم موجزہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہت بڑا احسان اور انام ہے ایسے بندوں پر جن کو اللہ تعالی اس کی توفیق دیتا ہے اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید دوسری کتابوں کو پڑھ کے کوئی کتاب نہیں لکھی کیونکہ دنیا میں جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں مختلف کتابیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ان کی اپنی سوچ بنتی ہے وہ اس کی ایک اور کتاب لکھ دیتے ہیں تو قرآن مجید تو سرہ سر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا ہے اور پھر آنے کے بعد یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جبکہ دوسری کتابیں اس طرح سینوں میں محفوظ نہیں یعنی قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی ایک کتاب ایسی بتائیں کہ جو اس بڑی تعداد میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو اور لفظ بلفظ اور آج کل تو آپ سب ماشاءاللہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں اللہ کی قدرت پر کہ کس طرح اللہ تعالی نے حفاظ کو چنا اور کس طرح وہ روانی کے ساتھ ایک بہتے دریا کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں میں تو اکثر اس میں بہت فیسینیٹ ہو جاتی ہوں کہ وہ اندر کہاں سٹوریج ہوتا ہے جس سے وہ چیز نکلتی آتی نکلتی آتی ہے اور الحمدللہ پورا پورا قرآن اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر ہی پڑھتے تھے جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے اور پھر جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے اور پہترین طریقے سے پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لئے دشوار ہے تو اس کے لئے دورہ آجر ہے یعنی کچھ لوگوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آسان کر دیتے ہیں جیسے دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا کہ وہ یاد کرتے ہیں اور یاد ہوتا چلا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ بچارے بہت سٹرگل کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں پھر بھی وہ آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتے تو ان کو بھی محروم نہیں کیا گیا ان کے لئے بھی دورہ آجر ہے اور ہی کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو کھل ہم کھلہ خبردار کرنے والا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیعت سے جس پہ چاہتا ہے نشانیاں اتارتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کیا بھلا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں یعنی خود قرآن مجید ایک عظیم نشانی ہے اور نبوت کی صحت پر یہ سب سے واضح دلیل ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کیسے کنفارم ہوتا ہے اس کلام کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو پیش کیا کیونکہ ایسا کلام نبی کے علاوہ کسی اور پر نہیں اتارا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور نشانیاں کیوں مانگتے ہیں کیا یہ سب سے بڑی نشانی ان کے پاس نہیں اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے موجزے عطا کیے گئے ہیں جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو موجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانتے ہیں اور اگر ایک مدد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا اس حال میں کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے یعنی اللہ کی سنت ہے کہ وہ محلت دیئے بغیر عذاب نازل نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت دے رکھا ہے جب یہ وقت ختم ہوگا تو پھر عذاب آ جائے گا اور پھر یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے ہی اگر موت سے پہلے زندگی میں انسان پر کوئی ایسی چیز نہیں آتی تو موت کے فوراں بعد تو پھر سلسلہ عذاب شروع ہو جائے گا یہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گیرنے والی ہے یعنی اگر دنیا کا عذاب نہیں بھی آتا تو جہنم کا عذاب کافی ہے ان کے لیے اس دن عذاب انہیں ڈھاپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اور وہ فرمائے گا چکھو مزا اس کا جو تم کیا کرتے تھے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسی ہے پس تم صرف میری ہی عبادت کرو یعنی ہر ایسی جگہ سے حجرت کر جاؤ جہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہو جہاں تم اپنے ایمان کو نہ بچا سکو اپنی اولاد کو نہ بچا سکو جس طرح مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف حجرت کی کیونکہ مکہ میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا ہر نفس موت کا مزہ چکنے والا ہے پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے یعنی حجرت کرو یا نہ کرو بارال دنیا سے تو ایک دن حجرت کرنی ہی پڑے گی تو یہ دیکھ لو کہ کس حال میں جی رہے ہو ایمان کا حال کیا ہے دین کا حال کیا ہے یعنی دنیا میں ایک انسان حجرت کیوں نہیں کرتا کہ اس کو اپنے دوست عزیز رشتہ دار اپنا گھار کاروبار اپنے ایش و عشرت کی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے تو بتا دیا گیا کہ موت بھی آنے والی اور موت کے ساتھ سب کچھ چھوڑنا ہی چھوڑنا یعنی یہ دنیا جو ہم نے بسائی ہوئی ہے جو بنائی ہوئی ہے ایک دن تو چھوڑنی ہے اگر اللہ کے راستے بھی نہیں چھوڑتے تو ویسے ہی چھوڑی جائے گی تو پھر کیوں نہ انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے کہ جس میں اس کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے ان بالا فانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کتنا اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کا وہ جنہوں نے سبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ توقل کرتے ہیں اب اس میں بھی جو اہم سبق ہے وہ سبر اور توقل کا ہے کیونکہ ان دو کوالٹیز کے بغیر کبھی نفس کی طرف سے رکاوٹ آتی کبھی لوگوں کی طرف سے رکاوٹ آتی کبھی طرح طرح کے خوف خطر انسان کو لاحق ہوتے ہیں لیکن جب انسان رب پر بروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں نے کرنا ہے آسان ہے یا مشکل بس کر گزروں تو پھر انسان کر بھی لیتا ہے اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تو ہجرت کرنے والوں کے لیے رزق کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ پرندے بھی تو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے جانور بھی اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے کیونکہ ہجرت کرتے ہوئے جان کی فکر کے بعد سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنے وطن سے نکلیں تو کھائیں گے کہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی طرف سے تسلی دلا دی کہ جس طرح اللہ باقی مخلوق کو دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا ہجرت کی وجہ سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا رزق کا فراخ ہونا یا تانگ ہونا اللہ کی مشیعت پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا چاہیے یعنی اللہ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے اور اس معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تو پھر کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں اللہ اپنے مندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے اتارا یعنی بارش کون برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہہ دیجئے الحمدللہ بلکہ ان کے اکثر اقل سے کام نہیں لیتے کیونکہ اگر ان میں اقل ہوتی تو کبھی شرک نہ کرتے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور معبود تم نے دوسروں کو بنا لیا اور اس کے ساتھ شریک کر لیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوَمْ وَلْعِبْ اور دنیا کی یہ زندگی تو بس ایک دل لگی اور کھیل ہے اور یقیناً آخرت کا گھری اصل زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے باصل افصالحین کہتے ہیں اگر دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے کیونکہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی اصل گھر انسان اگر سمجھے تو وہ آخرت کا گھر ہے لیکن اس کی طرح ہماری توجہ کم لی جاتی ہے ہم اپنے خیالوں میں موجودہ گھر جس میں دنیا میں رہتے ہیں اس کی تو بہت فکر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ گھر ہمیشہ جس میں رہنا ہے اس کا دن میں ہارڈلی کا بھی خیال آتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا مجھے وہاں کیا چاہیے اور کون سے درجات چاہیے اور اصل عائش جو ہے وہ آخرت کی عائش ہے پھر جب یہ کشتی میں سبار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرح نجات دے دیتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو ہم نے انہیں دیا یہ اس کی ناشکری کریں اور تاکہ یہ فائدہ اٹھا لیں پس انقریب یہ جان لیں گے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے جبکہ ان کے اردگرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں یعنی حرم کو امن و سکون کی جگہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر کیا کہ ان کو ایسی جگہ آتا کی جبکہ پوری دنیا میں لوگ قتل و غارت اور لوٹ مار اور ترہ ترہ کی مشکلات کا شکار ہیں اور خاص طور پر عرب کے وہ باقی علاقے حرم کے علاوہ دور جاہلیت میں بہت زیادہ مسائل کا شکار تھے تو اللہ کا اگر یہ احسان ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس احسان کو ماننا چاہیے اس نعمت کا اعترار کرنا چاہیے کہ یہ خاص ہم پر اللہ کا فضل ہے لہٰذا ہمیں پھر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑ لے یا جب حق اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلا دے کیا جہنم میں ایسے کافروں کے لئے ٹھکانا نہیں ہے اور وہ جنہوں نے ہماری خاطر جد و جہد کی ہے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے جاہدہ کلس میں مبالغے کا وفوم ہے یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا ابو سلمان دارانی کہتے اس آیت میں جہاد سے مراد صرف کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی مدد اور حمایت کرنا باطل پرستوں کا رد کرنا ظالموں کو روکنا اور اس کا سب سے بڑا مرکزی حصہ کیا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے اور یہی جہاد اکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے آپ کو منا لے کہ اس نے جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے چاہے وہ آسان ہے یا مشکل پسند ہے یا نا پسند تو مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر پابند رہنے کے لیے پوری پوری جد و جہد کرتے ہیں خوب کوشش کرتے ہیں اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں خواہشات کا مقابلہ کرتے ہیں شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان تمام انسانوں کا بھی جو انہیں نیکی کے کام سے رکھتے ہیں اور پھر یہاں آیت کا آخری حصہ جو ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عرش پر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی ساتھ ہونا دو قسم کا ہے ایک تو عام ہے یعنی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ یا جس طرح وہ خود بہتر جانتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہے لیکن اس کی ایک خاص معیت ہے اور خاص معیت وہ ہے جو اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کے لشکروں کے آنے پہ کہا تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَادِينِ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا تو محسنین کے ساتھ اللہ کی خاص معیت ہوتی ہے اس کی ہدایت حفاظت حمایت اور نسرت کے ذریعے تو اللہ سبحانو تعالی کی معیت حاصل کرنے کے لیے محسن بننا ہے احسان کے درجے میں کام کرنے ہے اللہ ہمیں نصیب کرے سورة الروم الیفلام میم غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے یہ قرآن مجید کی ایک پیشنگوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور اسلام کے پیغام کے درست ہونے حق پر ہونے کی زبردست دلیل ہے ان میں سے ایک پیشنگوئی تو یہ تھی کہ اگر آج رومی شکست کھا گئے ہیں جو اس دور میں ہوا تھا تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا جس کے بظاہر امکانات نظر نہیں آ رہے تھے اور دوسری پیشنگوئی کیا تھی کہ اگر آج مسلمان مشرقین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ان کو بھی ایک دن مشرقین مکہ پر غالبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی اور ایسا ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم نہیں تھا لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ سے جو یہ علم ملاو وحی کے ذریعے تو اس میں یہ خوشخبری دی گئی فی بدع سدین چند ہی سالوں میں للہ الامر من قبل ومن بعد سارا کام اللہی کے اختیار میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی وَيَوْمَ اِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد سے يَنْظُرُ مَنْ يَشَا وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ بہت زبردست بہت رحم کرنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ مدد اور نسرت صرف اسباب کے اختیار کرنے سے نہیں آتی بلکہ اس کا ماملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے سبحان اللہ اگر یہ یقین ہو جائے نا ہمیں تو ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں وَعْدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے جب علم نہیں ہوتا تو پھر گھبراہ اٹھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو ظاہری اسباب نہ بھی ہو کسی چیز میں یعنی آپ کو اچھا کام کرنا چاہتے آپ کے بس اسباب نہیں ہے آپ کے دل صرف پریشان ہے کہ میں اتنا بڑا رزق لے رہی ہوں کہ یہ کام کرنا اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے فائدے میں یہ انسانیت کے فائدے میں ہے اس کو ہونا چاہیے لیکن آپ اللہ کے اوپر بروسہ کر کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی جب چل پڑتے ہیں اختیار تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کو وہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کا مقصد یا مشن ہوتا ہے لیکن اللہ کے اوپر بروسہ اور دعا اور اللہ کی مدد طلب کرنا ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اب پورے دل سے کہنا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آتی ہے اور غیب سے آتی ہے کیونکہ سارا اختیار تو اس کے پاس ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے اکثریت کو یہ بات نہیں سمجھاتی اس لئے پر اکثریت برشان رہتی ہے اور قدم نہیں بڑھاتی تو یاد رکھئے ظاہری اور باطنی اسباب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں باطنی اسباب وہ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہمان الاخرت ہم غافلون وہ تو دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل غافل ہیں یعنی دنیا کے باطن اور اصل حقیقت کی طرف اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا لہٰذا وہ صرف ظاہری ظاہری چیزوں سے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اور خاص طرح پر آخرت کے معاملے میں تو بالکل وہ غافل ہیں یعنی دنیا میں نیک کام کرنے سے غافل ہیں اور آخرت کے انجام سے غافل ہیں اور ان کی ساری توجہ دنیا کے ظاہری علوم میں آگے بڑھنے پر ہے آخرت میں کیا علم فائدہ دیتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمیں سے سب لوگ اپنے تعلیم کی سلسلے میں کسی نہ کسی سکول کالیج اور یونرسٹی میں گئے ہیں اور ہم سب اپنے پرسنل ایکسپیڈے سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں آخرت کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس علم پر لگایا محنت کی وقت لگایا مال لگایا اپنی جوانی قربان کی یعنی بہت کچھ لگایا مقصد کیا تھا کہ اس کو حاصل کر کے ہماری دنیا کچھ بہتر ہو جائے دنیا حاصل ہو جائے سیدھا سیدھا صاف یہی مقصد ہے to be very honest یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد آخرت کا معنی تو نہیں ہوتا یہ تو بالکل بےوقوفی کی بات ہے پڑھا آپ سب کچھ دنیا کے بارے میں اور آپ کے نہیں اس سے مجھے آخرت حاصل ہونے والی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے تھوڑا یا زیادہ وہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن اٹھایا اس نے آخرت کی یاد دلائی اس نے انجام کی فکر کرائی جو کہ اصل ٹھکانہ ہے ہمارا جہاں جا کے رہنا ہے جہاں زندگی نے شروع ہونا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک سنجیدہ تعلق قائم کرنا چاہیے صرف رمضان کی حد تک نہیں آپ دیکھیں کہ یہ صرف دنیا کے امور میں ماہر ہونا اور آخرت کا نہ پتا ہونا دنیا کے امور میں ماہر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس میں حساب کتاب ایکیریسی کے ساتھ ڈاٹ ٹو ڈاٹ جو ہے وہ درست لکلتا ہے لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کا دور پار خبر بھی نہیں کہ وہاں حساب کیسے دینا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کب کھیتی باڑی کریں کب اس کو کاٹیں کیسے ان کو زخیرہ کریں کیسے امارات کی تعمیر کریں اور اس طرح کے دیگر ترقیاتی کاموں کو جانتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انساری صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو سب سے اچھا کون جس کا اخلاق اچھا انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ اقل مند ہیں اقل مند کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کی مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی اقل مند ہیں تو ہمیں بھی اقل مند ہونے کی ضرورت ہے دنیا کے کام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے اور دنیا میں جتنا کچھ بنا لیں گے جس دن موت آئے گی سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں یعنی آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام مخلوقات کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا کوئی ایک چیز بھی بیکار نہیں بے مقصد نہیں تو انسان اپنے وجود میں غور کرے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ بیکار ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو اس کو نکال پہنکے بار کچھ بھی نہیں تو اسی طرح زمین پر بھی چلتے ہوئے غور و فکر کیا کریں باہر نکل کر واک کرتے ہوئے سوچا کریں تو آپ کو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے گا اور جب انسان یہ غور و فکر شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے پھر رب کی معرفت ہونے لگتی ہے اور کیا یہ زمین میں چلے پھر نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے اور انہوں نے زمین کو اس سے بڑھ کر ادھیڑا اور آباد کیا جیسا انہوں نے اسے آباد کیا ہے اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے یعنی تواشتہ اقوام پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی ہلاکت کی بجا کیا ہوئی جبکہ وہ بہت ماہر تھی دنیاوی امور میں پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بہت ہی برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے مشکل نہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے اہل کفر اور شریک جہنم میں اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی الگ الگ ہو جائیں گے یہ دونوں پھر کبھی بھی کٹھے نہیں ہوں گے اور یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا اس لئے اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کیجئے کہ ان کا ایمان نہ جائے کیونکہ اس دن فیصلہ ایمان اور بے ایمان کے بیچ میں ہوگا ایمان والا ایک طرف جا رہا ہوگا اور بغیر ایمان والا دوسری طرف تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوش کر دیے جائیں گے یعنی کھانا پینا دوست اہباب رشتے دار ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور سب سے بڑی خواہش اللہ کی رؤیت دیدار زیارت اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو چھٹلا دیا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے انہی وہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے اگر کہیں ادھر ادھر باغنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے مار پیٹ کے باندھ کے گسیٹ کر جہنم میں ہی اللہ حاضر کریں گے بس اللہ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے اور تیسرے پہر بھی اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب نقص کمی سے پاک قرار دینا اور جب وہ بحمدی ہی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف اس سے ہر عیب کو دور کرنا اور دوسری طرف اس کی تعریف کرنا اس کی خوبی اور سپات کی بنا پر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا تمہیں اس کلمے میں سے کسی سے بھی شروع کرنا نقصان نہ دے گئی چاروں اللہ کے محبوب کلمات ہیں وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے یعنی یہ نشانیاں دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہونے والا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم انسان بن کر پھیلتے چلے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں مرد اور عورت اگر مختلف جنس سے ہوتے تو کبھی سکون حاصل نہ کر سکتے مثلا عورتیں اگر جنات یا ہیوانات میں سے ہوتی تو کبھی ان سے سکون نہ حاصل ہوتا اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنس ہوتے تو ایک دوسرے سے بحشت اور نفرت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا انسانوں سے ہی بنایا اور اس کے اندر بہت سی نشانیاں رکھی اور مقصد کیا ہے نکاح کے بعد اس جوڑے کے بننے کا کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں تو جس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتہ بنائے اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو ایک ہوتا ہے سکانہ اندہو کسی کے پاس جا کے رہنا یہ نہیں کہ آپ ماباب کی گرسے نگل کے شوار کے گھر میں جا کے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا سکانہ الہی ہی قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس راحت اور سکون پانا آپ نے دیکھا ہے نا کہ عام لوگوں میں بھی کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھ کے بہت سکون پاتے ہیں جتنی دیر بھی آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو ایک لطف آتا ہے آپ کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اور کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ بات ہی شروع کریں تو آپ کہتے ہیں کہ کب جان خلاسی ہوگی یہ قدرتی سے فیلنگ ہوتی ہے تو ہزمنٹ وائف کے بیچ میں ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کل زندگی میں پہلی خاتون میں جو ملی جنہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مابا اپنے ہمیں بڑا پیار دیا بین بائیوں نے دیا فلان نے دیا فلان نے دیا میں کہتی ہوں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ میرے شوہر نے پیار دیا میں تو آنکھیں کھل گئی کہ ایسے لوگ ہیں زندہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح نعمت کا اقرار کر رہے ہیں یعنی یہ جملہ مجھے بہت کام نہ ہونے کے برابر سننے کو ملے کہ جو آ کے اپنے شور کی اتنی تعریف کرے اصل میں تو مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث راہت ہو باعث سکون ہو دن بھر کے کام کاج کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھے تو ان کی ساری تکان جاتی رہے تو آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے لیکن سکون انہیں نے کب پایا جب حضرت حبا کی پیدائش ہوئی لیکن یاد رکھئے یہ نعمت نکاح کی صورت میں ہی ملتی ہے بدکاروں کو زناکاروں کو یہ نعمت میسر نہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں تو بعض وقت وہی ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی بالکل اجنب ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر وہ محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے جبکہ زنا کے نتیجے میں اداوت اور بخص پیدا ہوتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان سے محبت ہی نہیں ہوتی رحمت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کی کیر بھی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب جوانی ڈھائی جاتی ہے تو محبت سے بھی زیادہ رحمت کے جذبات آ جاتے ہیں یاد رکھئے بیوی کے لیے سب سے بہترین بننے والے مرد کی تعریف کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے حسن بسری مرسلن روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں اور شوہر سے محبت کرنے والی عورت کی فضیلت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی ہم نے عرص کیا ضرور ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی جب اسے غصہ آئی ہے اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے اور ناراض ہو تو وہ کہتی کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائے یعنی منانے میں بھی پہل کرتی کوئی زد اور انہ نہیں شیطان کہتا نہیں نہیں کیونکہ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی فتنہ پساد ہو اور ایک دوسرے سے دور ہو گھر ٹوٹے اور مسئلہ مسائل کھڑے اور آئندہ آنے والی نسل برباد ہو جائے تو اس میں عام طور پر عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی کیونکہ مرد میں انہ زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو اگر ایک بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور بہاں محبت بڑھانے کا راست کیا ہے دوسرے کی اچھی عادات پر نظر رکھنا اور بری عادات کو نظر انداز کر دینا اگر یہ عادت آپ اب نہ لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے مومن مرد مومن ہزبن مومن بیوی سے بغض نہ رکھے دل میں وقت باتیں پال کے رکھے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی پسند والی عادتوں کو سوچے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بے شک اس میں علم والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں تو بانا اللہ زبان کیا ہے گوشت کر لو تھڑا اور انسان کیا کیا بولتا ہے اور پھر ایک زبان نہیں انگنس زبانے ہیں دنیا میں اور ان کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹس ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے انسان کے اندر یہ پوٹنچل رکھا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا آج کل تو ضرورت پڑھتی ہے اور ویسے بھی قیلولہ کرنا چاہیے اور اس کے فضل کو تلاش کرنا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں یعنی نیند باعث سکون اور راحت ہونی چاہیے رات کو ہو یا قیلولے کے وقت ہو لیکن دن کا بڑا حصہ کام کاج میں گزرنا چاہیے یہ اصل فطری اصول ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لئے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل رکھتے ہیں یعنی جب آسمان میں بجلی چمکتی ہے بادل کڑکتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے اس وقت اللہ جو یاد آتا ہے وہ عام طور پر نہیں آتا اور قریب ہی کئی بجلی گرے تو پھر دل کا حال کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید دوتی کہ بارش بھی ہوگی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو یکا یک تم نکال آوگے بس ایک آواز یعنی قبروں سے نکال آوگے اور اسی کے لئے ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں تو ہمیں بھی کس کا فرما بردار ہونا چاہیے اللہ رب العزت کا اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر نہایت آسان ہے اور آسمان اور زمین میں اسی کے لئے سب سے بلند مثال ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی تمام مثالوں سے آلہ اور برتر مثال اللہ کی اور یہاں مثال سے مراد صفت اور شان ہے یعنی سب سے بڑی شان اللہ کی ہے سب سے آلہ صفات اسی کے ہیں اور انچی سے انچی شان اسی کی ہے اس نے تمہارے لئے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رسک ہم نے تمہیں دیا ہے کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں یعنی انسان اپنے سے کم تر کا اپنے برابر ہونا پسند نہیں کرتا تو خالق کیسے پسند کرے گا کہ اپنے مخلوق کو اپنے برابر کر لے انسان اپنے غلاموں سے نہیں ڈرتا تو اسی طرح خالق بھی نہیں بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیر بھی کرنے لگے پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں پساب یقصو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف سیدھا رکھئے اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یعنی اللہ کی توحید اور عبادت پر قائم رہیں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھیان ہی نہ کریں اور فطرت کا اصل مانا ہوتا ہے خلقت پیدائش اور یہاں مراد ہے ملت اسلام کیونکہ توحید انسان کی خلقت یعنی اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے اور یہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر ماحول اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ خود بھی کئی گروہ ہو گئے ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے اور لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا بزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا تو کچھ فائدے اٹھا لو پسند قریب تم جان لوگے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس کے بارے میں بول کر بتاتی ہے جسے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا بزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر اس وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیجا ہے تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں یعنی مسئیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے نافرمانیاں چھوڑنی چاہیے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں یعنی مال و دولت کی تقسیم میں اللہ کی حکمتیں اور مسئلتیں ہیں وہ جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے کم دے بعض وقت دو لوگ ایک ہی جیسی ڈگری رکھتے ہیں ایک کا ذریعہ آمدری کچھ اور ہوتا ہے دوسرا بچارہ بیکار بیٹھا ہوتا ہے دو لوگ اکٹھا بزنس شروع کرتے ہیں ایک بہت آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا نقصان پر نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے اسی کی حکمت ہے کیونکہ رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے بس آپ کرابتدار کو اس کا حق دیجئے اور مسکین کو اور مسافر کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ رشتداروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے مسکینوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ اور یہی لوگ فلح پانے والے ہیں یاد رکھئے ہمارے دین نے ہمیں بار بار رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور غریب رشتدار کے ساتھ احسان کرنا دوہری عجر کا باعث ہے اور رشتدار اچھا کرے یا نہ کرے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے اور رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر اپنا نصب جانو جس سے تم اپنی رشتے جوڑ سکو یعنی رشتداروں کو پہلے تو جانو علم حاصل کرو اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتداروں کی محبت بڑھتی ہے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی کتنے فائدے ہیں رشتے جوڑنے لیکن سب سے مشکل کام ہے اس لیے کہ رشتداروں کی طرف سے سب زیادہ تکلیف ہیں اور اعتراض اور کرٹیسزم اور بہت کچھ آتا ہے تو انسان کہتا ہے ان سے دور رہو تو سکھ پاؤ نہیں اصل سکھ تو صبر کرنے میں ہے برداشت کرنے میں ہے اور تکلیفوں کے باوجود جوڑ کر رکھنے میں ہے اور رشتدار اگر کچھ مانگے کیونکہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ان سے تعلق کیا انہیں پتا چل لے گا ہمارے پاس کتنا ہے پھر یہ روز مانگیں گے ہم سے تو بہتر ہے چھپ کے رہو ان سے جریر بن عبداللال بجلی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتدار کسی رشتدار کے پاس جا کر اس چیز کا سوال کرے جو اللہ نے اسے اس کی حاجت سے زیادہ دیا ہے پھر وہ بخل کرے پس اللہ اس کے لئے جہنم سے ایک ساپ نکالے گا جس کو اجدہ کہتے ہیں اور وہ اجدہ اس کے گلے میں چوڑ جائے گا پتہ ہے کہ رشتدار ضرورت مند ہے اور پھر نہیں دے رہے پروائی نہیں کر رہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر ان رشتداروں کو دینا کہ جو بچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ چاہتے ہیں تو بہرحال ان کا لحاظ رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتدار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے یعنی دل میں کوئی اچھ میل رکھی ہوئی ہے کوئی گرج رکھا ہوا ہے پھر بھی وہ اس کی طرف دھیان دے اور جو کچھ سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو زکاة تم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گناہ بڑھانے والے ہیں یعنی زکاة اور صدقات مال میں اضافے کا ذریعہ ہیں جبکہ سود نہیں یہاں اس آیت میں سود سے مراد وہ سود نہیں جو کرز پر ہوتا ہے اس سے مراد وہ توفہ اور حدیعہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا ریایہ کا کوئی فرد بادشاہ یا غوران کو یا خادم اپنے مخدوم کو اس لیے سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے زیادہ ملے گا یعنی کوئی غریب کسی امیر کو اس لیے گفت دے رہا ہے کہ امیر کے پاس زیادہ ہے تو جواب جب بدلہ دے گا تو زیادہ مجھے ملے گا تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو خوش کرے نیت کیا ہوتی ہے دینے کی کہ مجھے زیادہ ملے ٹھیک ہے حرام نہیں ہے لیکن اس دینے پر کوئی عجر نہیں ملے گا یعنی جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں کچھ بھی جب بھی کسی کو توفہ دیتے وقت کچھ دیتے وقت یہ دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دوں تاکہ اس سے مجھے فلاں فلاں فائدہ حاصل ہو جائے بس وہ تو حاصل ہو گا یا نہیں جو دینے کا عجر ہے وہ بھی مارا جائے گا جو بھی دیں کیوں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اس سے بڑی کوئی قیمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے تو اس لیے باہر باہر اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہنا چاہیے کسی لالچ میں نہیں دینا چاہیے کسی کو کچھ کیونکہ ہوتا کیا ہے جب انسان لالچ کی وجہ سے کچھ کرتا ہے نا اور وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ وہ دیا ہوا بھی مانگ لیتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اسی نے تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ ہی تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکے وہ پاک اور بلندر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خوشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ انہیں ان کے بعض آمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے شاید کہ وہ پلٹ آئیں خوشکی سے مراد انسانی آبادیاں یعنی جو زمین کے خوشکصوں پر ہیں اور تری سے مراد سمندری راستے ساحلی آبادیاں اور فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے معاشرے کا آبادیوں کا آمن اور سکون تہوبالا ہو جاتا ہے ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے تو یہاں دنیا میں مسائب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس وقت جو موسموں کی تبدیلی اور جو ہمارا ایکو سسٹم بگڑ رہا ہے ان سب کے پیچھے یہی فساد ہے انسان کا ڈالا ہوا زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں آپس کی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہوتی یعنی انسان انسان کے لیے ایک سکون کا باعث ہوتا ہے اور جس سے خاص طرح پر انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے جس کے ساتھ انسان کی چاہت ہوتی ہے یہ انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں ان کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کی رونے اور تکلیف دینے کے باوجود وہ بچہ ان کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور کوئی بیمار بھی ہو معذور بھی ہو تو وہ کبھی خواہش نہیں کرتے کہ یہ مر جائے یعنی یہ محبت کون ڈالتا ہے یہ اللہ ہی ڈالتا ہے لیکن یہ محبتیں ختم ہوتی ہیں آپس کی رشتہ داروں کی بھی دوستوں کی بھی چاہنے والوں کی بھی جب انسان غلط کام شروع کر دیتا ہے کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے ان کے اکثر مشرک ہی تھے پس آپ اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم رکھئے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن ہی نہیں اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وعبال اسی پر ہوگا اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے ہی لئے راہ ہم بار کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں لانے والی ہوایں بھیجتا ہے اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو یہاں ہواوں کا کام بتایا گیا کہ وہ خوشخبریاں لاتی ہیں لیکن کبھی کبھی تیز بھی ہوا ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا ہے آپ نے فرمایا ہوا کو ملون نہ ٹھہراؤ یہ تو اللہ کی حکم کی پابند ہے اور جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو لانت کرنے والے پر وپس پر لٹاتی ہے ہوا معمور ہے یعنی اس کو حکم دیا گیا کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے لیکن ہوا چلنے پر دعا بھی کرنے چاہئے اللہم انی اصالوک خیرہا و خیر ما پیہا و لفت ارسلنا من قبلک رسولا اور یقینا ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے پھر جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا اللہ وہ ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہے پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے پھر اپنے مندوں میں سے جن کو وہ چاہتا ہے یہ بارش مہچا دیتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے قبل کہ وہ ان پر برسائی جاتی وہ اس سے پہلے مایوس ہونے والے تھے پھر تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے یقینا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور اگر ہم ان پر کوئی ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقینا وہ ناشکری کرنے لگیں کیونکہ اللہ کو ناماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں ولی ربی کا فصبر ہوتا نا انسان رب کی خاطر صبر کرتا ہے کہ اس نقصان پر مجھے اللہ عجر دے گا پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہیں آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر مو موڑ جائیں اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ فرما بردار بھی ہیں سبحان اللہ یعنی بات وہی سنتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے دوسروں کو تو دلچسپی نہیں ہوتی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد قوت اتا کی کتنی کمزوری کے بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہاتھ نہیں کھول سکتا بول نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا خود کھا نہیں سکتا چل نہیں سکتا کمزوری پہ کمزوری اور کس طرح اللہ پھر اس کو طاقت بخشتے ہیں پھر کمزوری کے بعد قوت اتا کی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپہ تاری کیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے اسی طرح یہ لوگ حق سے پھیرے جاتے تھے اور جو لوگ علم اور ایمان دیئے گئے وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو تو یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن لیکن تم جانتے ہی نہ تھے بس اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے بے شک تم ہی باطل پرست ہو مانیں گے نہیں اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے علم کی فضیلت پھر پتا چل رہی ہے کہ جب علم نہیں ہوتا تو انسان حق کو باطل میں فرق نہیں کر سکتا فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ پس آپ صبر کیجئے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے سورة لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الْفْلَام مِيم تلک آیات الْکِتَابِ الْحَكِيمِ الْفْلَام مِيم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں نیکی کرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لئے جو اپنی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں جو اخلاص اور خشو خضو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو قرآن سے اصل فائدہ محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں اگرچہ یہ کتاب سب کے لئے ہے لیکن سب فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کون ہیں محسنین وہ جو نماز غائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بٹکائے اور اسے مزاق بنائے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے تو ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بجائے ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا جیسے ساز راگ موسیقی اور گانے وغیرہ کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں اس لئے ان کو لہو الحدیث کہا گیا یعنی لہو الحدیث سے مراد وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر ایسے مشغول کر لے کہ اس کو اپنا دین اپنا ایمان نماز روزہ وغیرہ بھلا دے تو لہو الحد انسان کو قرآن کی آیات سننے سے بھی بہرہ کر دیتے ہیں پھر قرآن میں دلچسپی نہیں رہتی آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے دن رات اپنے کانوں سے کیا لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کیا سنتے رہتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو کارٹون دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت ان میں میوزک سنتے رہتے ہیں اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ذرا بڑے ہوتے ہیں تو اور طرح کا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں وہ ان کے دلوں پر اتنا چھا جاتا ہے اور دلوں کو ایسا زنگ آلود کر دیتا ہے کہ جب آپ ان کو چھوٹی سے بھی نصیت کرتے ہیں تو وہ بڑک اٹھتے ہیں غصہ کرنے لگتے ہیں یعنی کہ آپ نے ہمیں کہا کیوں یا پھر کہتے ہیں کہ بس یہ بات نہ کریں آپ ہم سے آپ ہمیں نماز کا نہ کہیں تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ دل زنگ آلود ہوا ہے دل غافل ہے یعنی اللہ والحدیث سمنا کیوں کیا گیا کیونکہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور ان سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں ہوتی اور نفس کی لذت صرف حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر حیوانی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور یوں انسان آلہ درجات سے نچلے درجات کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا یعنی ایسے شخص جو اللہ والحدیث میں مشغول ہو اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے مو موڑ لیتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی شکل سامنے آگئی ہو کہ جس کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا ہو یا قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی ہو تو وہ مو موڑ لیتا ہے تکبر سے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے وہ تو ہے نا ہر وقت ڈالے رکھتے ہیں موڑ پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے راحتوں والے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھولک نہ جائے اور اس نے اس میں ہر قسم کی جاندار پھیلا دیئے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی امدہ چیزیں اگائیں اسے پتا چلتا ہے کہ آسمانوں میں ایسے ستون ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے انویزبل ہیں یہ تو ہے اللہ کی تخلیق پھر دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور یقینا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تاریب والا ہے لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی اور بعض پڑھے لکھے عربوں کے پاس صحیفہ لقمان نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا مجموعہ بھی تھا تو اس میں جو خاص خاص باتیں ملتی ہیں اور قرآن مجید نے جن کا یہاں ذکر کیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو اہل عرب تھے وہ لقمان حکیم کو بہت مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو لقمان حکیم کی تعلیمات کیا تھی اسی کے ریفرنس سے ان کو مان لو اور اس میں سب سے پہلی بات کیا یعنی حکمت کا تقاضی کیا کہ انسان اپنے رب کو شکر ادا کرے اب دیکھیں قرآن بھی سب سے پہلے کس سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ سب سے پہلا سبق شکر کا اللہ کی تعریف کا اور یہ شکر صرف زبانی جمع فرچنا ہو کہ صرف زبان سے کہہ دے بلکہ عمل بھی اس کے مطابق ہو اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاقید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دوچھڑانا دو سال میں ہوا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے یعنی ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر کہ انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا صفیان ابن عویانہ کہتے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کر دیا تو یہ عبادت ہی ہے یہ نماز ہی ہے جو ہم سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرواتی ہے اور یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ ماں کا زیادہ حق بتایا جا رہا ہے یہاں پر کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کی محنت اور مشکت زیادہ ہوتی ہے پیدائش میں بھی اور تربیت میں بھی تو اس لئے اولاد کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک ٹھاراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرے پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اینی والدین کا بڑا حق ہے لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لئے کہیں تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں کیونکہ خالق کی ناپرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی لیکن چاہے وہ مشرک ہیں یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے یعنی وہ ضرور کرنا ہے ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ان کا کھانا پینا رہنا علاج وغیرہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا محبت کے ساتھ بات کرنا ان کے غصے اور تلخی کو برداشت کرنا اگر یہ مشرک والدین کا حق ہے تو مسلمان والدین کا کیا حق ہوگا اور یہاں پھر تعقید کر دی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہی پیروی کرنا اے میرے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو رائی کا دانہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں تو اللہ اسے لے آئے گا اللہ اس کو حاضر کر دے گا بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باقابر ہے تو اس سے اللہ تعالی کے علم اور قدرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی رائی کے دانے برابر بھی چیز کو جانتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھتا ہے لہٰذا کہیں چھپ کر بھی غلط کام نہ کرو کیونکہ چھپ کر کیے ہوئے کام کو بھی اللہ تعالی حاضر کر دے گا تو انسان کو ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی انسان کی گناہوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ اللطیف ہے جو نہایت باریک اشیاء کو بھی جانتا ہے اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور جو مسئیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی بنیادی عقائد کی وسیعت کرنے کے بعد اب کچھ احکامات کی وسیعت ہے جو بڑے اہم ہیں جن میں سب سے پہلے نماز کا حکم جتنے بھی نیکیاں ہوتی ہیں نماز ان پر ٹاپ پر ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی باقی چیزیں قبول ہیں اور دوسری اہم چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیونکہ انسان اپنی عبادت کے علاوہ اپنے ساتھ والوں اپنے ساتھیوں دوستوں عزیزوں پیاروں کا بھی خیال رکھے کہ ان کو بھی اچھی اچھی باتیں بتاتا رہے اور اگر کوئی غلط کر رہے ہیں وہ تو ان کو اس کے اوپر بھی انفارم کرے اس سے روکے اور جب وہ یہ کام کرے گا تو مشکل تو آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے سبر دنیا کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر سبر ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے اصل راحت اور آرام تو صرف جنت میں ہی حاصل ہوگا تو اس لئے مومن اس کا ادخانے کی ہر تکلیف اور آزمائش پر سبر ہی کرتا رہے اور اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کی تقدیر پر راضی رہے اور تم لوگوں سے اپنا مو نہ موڑو اور زمین میں اترا کرنا چلو بے شک اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا احکامات کی نصیت کے بعد اب آداب کی نصیت ہے یعنی تکلیف سے ایک طرح مو موڑ کے بات نہ کرو اچھا کچھ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے دیکھتے ہی نہیں آپ کی طرف کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتا پتہ نہیں چلتا وہ کس سے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے کا مسنون طریقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جس سے وہ بات کرتے تھے یعنی ایکٹیو لسننگ توجہو یہ نہیں کہ بچہ کوئی آپ سے بات کہہ رہا ہے اور آپ اپنا پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر پڑھائی روک دیں ٹھیک ہے کتاب بند کریں اور پوچھ سے جی بیٹا کیا چاہیے آپ کو ایک منٹ لگے گا اس کی بات سن کے اگر کچھ نہیں چاہیے اس سے صرف آپ کو حق کرنا تو حق کر کے کس کر کے چھوڑ دیں اس کو بس اتنی سی بات ہے اور وہ پھر جا کے کشی کشی اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا لیکن جب وہ کہتے ہیں ہر تھوڑی دربات آ جائے تو جاؤ جاؤ میں جو کام کرنے دوں تمہیں نہیں پتا میں قرآن پڑھ رہی ہیں وہ کس پہ احسان کر رہی ہیں اپنے پہ یہ ہے نا یہ تو کسی کو کہنے ہی نہیں چاہیے اس کا تو احسان جتانے ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان احسن تم احسن تم لے انفوسکو ان ایکیاں تم اپنے لئے کر رہے ہیں تو اس میں کسی پر روب جمانی کی کیا ضرورت ہے اس کو منشن کر کے اور یہ رویہ کون اختیار کرتا ہے جس کے اندر قبر ہوتا ہے اور جو لوگوں کو حقیق سمجھتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو ہم امپورٹنس دیں پھر اس کی طرف دیکھیں بھی نہ تو لوگوں کو حقیق سمجھ کر ان سے مو نہ موڑیں اور پھر زبان یا ہاتھ سے بھی کسی کی تحقیر نہ کی جائے اور پھر زمین پر چلنے کی بات بھی کی گئی کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے اور اپنی چال میں میانہ رویہ اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہے اس لئے چال درمیانی ہونی چاہیے آواز درمیانی ہونی چاہیے نہ تو انسان تیز چلے پاؤں مار کے اور نہ ہی مریضوں کی طرح چلے بلکہ معقول انداز میں چلے اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں نہ بولے اور چیخیں چلائے نہیں اور نہ ہی اتنا وسپر کرے کہ دوسرے کو بات سمجھنا اور تکلیف ہو اور پھر گدے کی آواز گدے ایک دبا بولنا شروع کرتا ہے تو آپ چھوپ نہیں کرا سکتے جب تک وہ اپنی پوری بات کر نہیں لیتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے لئے سنتے جب تک وہ اپنے پوری بڑاس نہ نکال بیٹھیں اور گدے کی آواز سے ایک شور آتا ہے تو اس انداز میں بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شور شرابہ ہو گھر کو پرسکون بنائیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کھلی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھپی نعمتیں جن کا آوے پتا ہی نہیں اور وہ بیکراؤن میں کام کر رہی ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمارے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہے ہیں ہم سو جاتے ہیں ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے کس طرح ہمیں خون سپلائی کرتا رہتا ہے وہ کام پر لگا ہوا ہے ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا تو دین اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ آخر میں کتاب اور ہدایت کی بات آئی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اعداد کو پایا کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آپ کے عذاب کی طرح بلاتا ہو پھر بھی تو قرآن سنت کے مقابلے میں اپنے آبا و اعداد کی پیروی کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے اگر وہ حق پر نہ ہو اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے یعنی اخلاص افتیار کرے جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو محسن بھی ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے یعنی ایک طرف آبا و اعداد کی پیروی کرنے والا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اپنی خواہشات کی پیر بھی نہیں کرتا اس کی ساری کی ساری زندگی اللہ کے لئے ہوتی ہے اور وہ اپنا ہر عمل احسان کے درجے پر کرتا ہے اور جس نے کفر کیا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ہر دائی کو تسلی دی جا رہی ہے ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے اس لئے پھر یہ بتوں کو خدا کا شریک قرار دے دیتے ہیں دیکھئے ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی ملکیت کی بات آ جاتی یہ سارا کچھ اس کا ہے یہ یاد رکھنا لہذا اس کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے اور زمین میں جو بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اس کے بعد ساتھ سمندر مزید ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی سنا کا شمار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ایسی ایسی صفات ہیں اور ایسی ایسی کلمات ہیں کہ جن تک ہم انسان پہنچ بھی نہیں سکتے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا میں تیری سنا یعنی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا تو اسی طرح جیسے تُو نے خود اپنی سنا کی ہے تم سب کو پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہے ایک کو پیدا کر یہ کروڑ کو اس کے لئے ایک برابر بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک مقرر بقت تک کے لئے چل رہے ہیں اور بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یہ اس لئے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور یہ کہ اللہ ہی بلند شان والا بہت بڑا ہے یعنی سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب سے بڑا ہے اس کے سوا باقی تمام معبود جہیں وہ باطل ہیں اور ان میں سے کسی کے پاس بھی مشکل کشاہ ہونے اور آجت رواہ ہونے کا کوئی اختیار نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سب اندر میں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ خاص حجم والی چیز کو نیچے نہیں جانے دیتا تو انسان تیر سکتا ہے اور سمندری سفر خیر و آفیت سے گزار لیتا ہے اور جب ان پر کوئی موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو بہت اہد شکن ہو وعدہ توڑنے والا انتہائی ناشکرہ ہو یا یوہن ناس التخور اببکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کی کسی کام نہ آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے یعنی انسان کا نفس بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے دنیا بھی دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر شیطان شیطان کا دھوکہ کیا کسی کو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں کسی کو دھوکہ دیتا ہے بڑا غفور و نعیم ہے بعد میں توبہ کر لی نابی جو کرنا کر لو اور کسی کو کہتا ہے کہ فلاں بزرگ یا پیر تو اس پر بڑا زور ہے وہ سفارش کر کے تمہیں پچھڑا لیں گے تم انہوں کو راضی کر لو مطلب یہ ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو دنیا کی طرف مائل کر کے اللہ کی طرف سے غافل کر دیتا ہے تو بھی کر کھول بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا بے شک اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے ان کو مفاتیہ الغیب کہا جاتا ہے غیب کی گنجیاں ان کا علم اللہ ہی کے پاس تھا کسی فرشتوں کو کسی نبی مرسل کو بھی علم نہیں دیا گیا اور اس میں کیا کہے چیزیں شامل ہیں قیامت کا علم بارش برسائے گا کب برسانی ہے جی ہاں جو رحموں میں ہے صرف عورت کے نہیں باقی مخلوق کے بھی اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا کس زمین پر مرے گا یہ بھی نہیں پتا سورت السجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت السجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورت الانسان یا سورت الدہر جس کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی سورت کی تلاوت کرتے تھے سورت ملک کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ یہ ہدایت پا جائیں اور قوم سبراد عرب قوم ہے قرآن کی پہلی مخاطب قوم عرب ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا تمہارے لئے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارچی کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر چڑھتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پرشتہ جب اترتا ہے تو پانچ سال اترنا اور پانچ سال چڑھنا واپس لیکن وہ ایک آنگ جبکنے کی دیر میں تیہ کر لیتا ہے ایسی قبط اللہ نے ان کو دے رکھی ہے وہ ہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا بہت زبردست نہائیت رحم کرنے والا ہے وہ جس نے جو چیز بھی بنائی بہت اچھی بنائی اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل ایک حکیر پانی کے نچوڑ سے چلائی پھر اس نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھوک دی اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو یعنی انسان کا شرم بیان کرنے کے لیے ڈالی جانے والی روح کو اپنی روح قرار دیا ورنہ ہر چیز ہی اللہ کی ہے اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں آپ کہہ دیجئے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کرے گا پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو چکائے ہوئے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا یقین کرنے والے ہیں اب ہمیں یقین آگئے ایک دفعہ واپس بھیجیں اور ہم اچھے کام کریں گے لیکن اب واپسی کا کوئی سفر نہیں اب تو انجام ہی دیکھنا ہے کیونکہ دنیا میں کول کے بتا دیا گیا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں جہانم کو جنہ اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا سو تم مزہ چکھو عذاب کا اس وجہ سے جو تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے بے شک ہم بھی تمہیں بھولائے دیتے ہیں اور ہمیشہ کی کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھولا دے گا مطلب اس کا کیا ہے کہ اس کو عذاب میں چھوڑ دے گا اور اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی ورنہ اللہ تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہے لا یدل ربی ولا ینسا ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی صفات ہیں کہ ان کے دلوں میں زد اور اناد نہیں ہوتا اللہ کی آیات سن کر فوراں جھک جاتے ہیں حق قبول کر لیتے ہیں اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے نرم بستر چھوڑ کر تاجد پڑتے ہیں یہ مطلب ہے قیام اللہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی عادیث بھی ہیں اور آج کل تو بہت موقع ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اس کو پھر میں ہی کہوں گی کہ اگر ہم رمضان کی راتوں میں ایکسٹرا جاگ سکتے ہیں جلدی اٹھ سکتے ہیں تو بائی نہ آفٹر رمضان ہم صرف رمضانی کیوں ہیں صرف ہم رمضان میں ہی کیوں مسلمان بن جاتے ہیں رمضان تو ہماری تربیت کے لیے آتا ہے ٹریننگ کے لیے آتا ہے ہماری کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد ہم یہ سارے کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اتنے نہیں تو کم از کم اس کا کچھ حصہ تو پر ہر سال آپ اگر رمضان کے بعد میں عبادت میں تھوڑا انکریز کر لیں جو رمضان میں آپ نے آتیں ڈالی وہ بعد میں تھوڑی برقرار رکھیں اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں ففٹی پرسنٹ ٹرینٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو ہر سال رمضان کے بعد آپ بہتر 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 ہوتے جائیں گے انشاءاللہ پس کوئی شخص نہیں جانتا کیا کچھ آنکھوں کی تھنڈک کا ساوان ان کے لیے چھپایا گیا ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے یہاں نیند قربان کی تو نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں بوجل ہو گئے اور وہاں انہی آنکھوں کو جنت کے نظارے دیکھ دیکھ کر تھنڈک ملے گی سکون ملے گا اور پھر یہ کہ اس سے چھپ کر کرنے والی عبادت کا بھی پتا چلتا ہے انہوں نے اپنے عمال کو چھپایا اللہ نے ان کی جزا کو چھپا دیا یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے ان کی آنکھیں تھنڈی کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہیں کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی ماند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں یہ مہمانی ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے یعنی جنت میں لوگ یوں ٹھہرائے جائیں گے جیسے کسی کہا کوئی مہمان ٹھہرتا ہے انہوں نے ان کی اتنی کیر کی جائے گی اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی وہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل آئیں وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آگ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کفار جہنم سے کسی صورت باہر نہ نکل سکیں گے اور تکلیف کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بار بار عذاب دوہرائے جائے گا اور یقینا ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ دنیا کے ہلکے عذاب کو مزہ چکھائیں گے شاید کہ یہ لوٹ آئیں دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں سے کیوں گزارتا تاکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے یعنی مصیبتوں کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں آزمائشیں انسان کو سیدھا کرنے کے لیے آتی ہیں اور عذاب الادنہ سے مراد عذاب خبر بھی لیا گیا ہے لیکن یہ تفسیر درست نہیں کیونکہ اس کے بعد تو کوئی پلٹ نہیں سکتا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے مو موڑ لیا اللہ اکبر بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں رب کی آیات سے مو موڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے یعنی مختلف آیات کے ذریعے انسان کو جو نصیحت کی گئی ہے اور کائنات کے نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے انسان کے نفس کے اندر موجود نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے تاریخی واقعات کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے ان ساری نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے ان سے سبق سیکھنا چاہیے برنہ انسان اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا اگر وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرتا اللہ کی بات سمجھ کر اور یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پس آپ اس ملاقات سے شک میں نہ ہو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اب عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر آ رہا ہے اس کی کیا بجاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن یہ کہ تمام بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے اور ایک یہ بھی کہ وہ تورا تھی کہ حکام پر عمل کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے موسیٰ کو کتاب دینے کا ذکر کیا اور جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے اللہ کے راستے میں جب مشکلات پیش آتی ہیں تو انسان صبر کے ساتھ معاملہ کرے اور اللہ کی آیات پر یقین کرے تو انسان کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی صبر اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہی امامت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں یہ حصل سبق اس میں بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے کیا بھلا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا آپ پھر بھی یہ سنتے نہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتیں نکالتے ہیں جس میں سے ان کے بوئشی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں وَيَقُولُونَ مَتَغَحَدَ الْفَتْحُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی یہ محلت دیے جائیں گے پس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ایک دن فیصلہ ہو ہی جائے گا سورة الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی اللہ سے دریئے اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانئے بے شک اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے یہاں سورت کا آغاز یا ایوہ النبی سے ہوتا ہے آپ کا نام نہیں لیا گیا یا محمد نہیں کہا گیا بلکہ آپ کوئی تقریم و تشریف مقصود ہے دیگر پیغمبروں کو قرآن مجید میں یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ کہہ کے پکارا گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا گیا بلکہ یا ایوہ النبی اور یا ایوہ الرسول اعترام کرتے ہیں اس کو نام لے کے نہیں پکارتے تو یہ سورت جو ہے جس کا نام الاحزاب ہے یہ پانچ ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی اور یہ مسلمانوں پر انتہائی مشکل وقت تھا تمام عرب سے دس ہزار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا اور ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے اسی زمانے میں جاہلیت کی بعض رسومات کو توڑنے کا حکم بھی ہوا زہار کی رسم کا خاتمہ ہوا مو بولے بیٹے کی حقیقت بتائی گئی اس کے حقیقی مقام کی وضاحت کی گئی تو اس لئے سورت کے شروع میں ہی یعنی وہ ایسی رسمیں تھی جن کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا اس لئے اللہ سبحانہ تعالی نے ابتدائی میں کہا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کا ڈر ہی کافی ہے اور اس کی پیر بھی کیجئے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے جو عمل بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راز خطاب کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے لئے کیا حکم ہے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی بات کا انکار کر دیا کریں کہ اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایسے میں حل کیا ہے اسی کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کا حکم ہے اسی کی نیت اور اسی کا ارادہ کر لیں اور یہ کب ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر تبکل على اللہ ہو وتبکل على اللہ اور آپ اللہ پر تبکل کیجئے اس پر اعتماد کریں وہ ضائع نہیں ہونے دیکھا آپ کو وَقَفَا بِاللَّهِ بَقِيلًا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے یعنی احکامات کے عمل کے نتیجے میں جو بھی کہا جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائے بنایا ہے اور نہ ہی تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے یہ بحث تمہارے مو کی باتیں ہیں اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہی زیادہ قرین انصاف ہے پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور اس معاملے میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کریں استغفراللہ اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہاں اصل باپ کی جگہ دوسرے کی طرف نام منصوب کرنے کی سخت وعید بتائی جا رہی ہے ان آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل باپ کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرنے سے کسی بھی انسان کو منع کر دیا حضرت زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بولے بیٹے تھے تو ان کو بھی زید بن محمد کی بجائے اب زید بن حارسہ کہا جانے لگا جو ان کے والد کا نام تھا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور اس کی بیویاں ان کی ماہیں ہیں اور کتاب اللہ کی روح سے رحم کے رشتے وراست میں مومنوں اور مہاجنوں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی اپنی مو بولی ماہیں نہیں لیکن نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ماہیں ہیں وہ کس لحاظ سے تعظیم و تقریم کے لحاظ سے پھر یہ بھی کہ آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے احکام میں وہ غیر محرم عورتوں کی طرح بھی ہیں جسے خلبت پردہ اور ان کی اولاد سے شادی کرنے کا حکم ان میں وہ ماں کی طرح نہیں ہوں گی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ اہد دیا اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سب سے پختہ اہد دیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لئے آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے تو تبکل اللہ کی صورت میں اللہ کی مدد کیسے آئی کہ اللہ نے غیبی لشکروں سے مسلمانوں کی مدد کی ایسے لشکر جن کو کوئی دیکھ میں نہیں رہا تھا اور یاد کرو وہ وقت جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چاڑ آئے تھے یعنی ہر طرف سے قبائل امرڈ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی اور دل حلق تک پہنچ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے یہ سچے پکے مومن تھے پھر بھی ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہوئی کیونکہ یہ خوف ایسی چیز ہوتی انسان کے اندر اور خصوصا دشمن کا کہ اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل بجاتا ہے اس موقع پر سب مومن آزمائے گئے اور شدید علام آرے گئے پیچھے سورة اللہ انکبوت میں ہم نے کل پڑھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے تم میں سے سچوں کو اور جھوٹوں کو چانا ہی نہیں کہ کون سچا اور کون نہیں تو ہر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کا مسلمان ہے اور ایسے حالات میں اور سخت حالات میں ایمان پر کون قائم رہتا ہے اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو بادے ہم سے کیا وہ محض دوکہ ہی تھے یہ منافقت کے علامت ہوتی عام وقت میں دیندار بنے رہنا دیندار نظر آنا لیکن جب ذرا اس زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالی کو کوسنا شروع کر دینا اور کوئی عدب اور لحاظ نہ رکھنا اللہ تعالی ہمیں اس میں محفوظ رکھے تو آزمائشیں آتے ہیں اس لئے نا تاکہ منافقین کا نفاق کھل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس موقع پر بہت سی بشارتیں بھی سنائیں اور ان کا موریل بلند کیا کسرہ پر فتح کی بشارت کسر پر فتح کی بشارت حبشہ اور اس کے اردگرد کی بستیاں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حبشیوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دے اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں یعنی یہ مددگار قومیں تھی تو اس سے یہ بات پہتے چلتی ہے کہ ناومیدی کے وقت ایمان کے منافع باتیں کرنے سے بچنا چاہیے بلکہ سخت تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی اسے ایک گروہ نے کہا اے اہلِ اسرب تمہارے لئے ٹھائرنے کی کوئی جگہ نہیں بس واپس پلٹ چلو اور ان میں سے ایک اور گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ تو محس فرار ہونا چاہتے تھے اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ پھلانے کے لئے کہا جاتا تو وہ ضرور اسے ورپا کرتے اور وہ کم ہی توقف کرتے یعنی اگر کفار شہر میں داخل ہو کر منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں ان کے ساتھ جنگ کر کے تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے اور یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے اہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے اہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا یعنی غزوہ اہد میں پیچھے رہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ پیٹ نہ پھیرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی کہہ دیجئے اتخاہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے یہ بھاگنا تمہیں ہر دز نفع نہ دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤگے یعنی دنیا میں رہنے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں تھوڑے دن بعد تو پھر بھی جانائی ہے کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے بے شک اللہ تم میں سے رکابٹن ڈالنے والوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ اور یہ لوگ کم بھی لڑائی میں آتے ہیں یعنی رکابٹن ڈالنے سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم بھی مجھ جاؤ اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کبھی آ جاتے تھے اور کبھی نہیں آتے تھے تو صرف نام لکھوانے آتے تھے کہ کوئی ہمارے بارے میں برا گمان نہ کرے لیکن قربانی نہیں دینا چاہتے تھے اشحہتنا علیکم تم پر بہت پخیل ہیں پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گوم رہی ہوتی ہیں جس پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ آپ پر تیز دوبانوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں مالِ غنیمت پر بہت حدیث ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنا حصہ لینے کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور شور مچاتے تھے کہ ہم نے بھی جنگی خدمات انجام دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کے دو عیب بڑے نمائع ہوتے ہیں امن کے زمانے میں بدزبانی بدخلقی اور لڑائی کے زمانے میں مزدلی بہادری کا نہ ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر واپس نہیں گئے اور اگر وہ لشکر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش بددوں کے ساتھ باہر رہنے والے ہوتے وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے بھی پوچھ لیا کرتے اور اگر تم میں موجود ہوتے تو بھی بہت کم ہی یہ لڑتے یہ منافقین کی مزدلی کا عالم ہے یعنی جہاں بھی ہو ان کے دل مردہ ہے اندر سے کھوکلے ہیں بہادری نام کی چیز نہیں ان کے اندر یہ کہ دنیا سے محبت ہے نا مننے کا ڈر ہے یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی ملاقات کی اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کسر سے یاد کرتا ہو لڑائی سے پیچھے رہنے والوں کو اتاب کیا جا رہا ہے ڈانٹ بلائی جا رہی ہے کہ تمہارا فرض تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول اس موقع پر جان لڑا رہے تھے اور تمام تکلیفوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو تم بھی جان لڑاتے تم بھی بیسا ہی کرتے کیونکہ وہ تمہارے لئے ایک نمونہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ میں بنفس نفیذ شریک تھے اور قدم قدم پر ہر کام میں پیش پیش تھے خندق کھودنے میں قدال چلانے میں مٹی اٹھا کے ڈھونے میں اور صحابہ کے ساتھ مل کے جنگی ترانے پڑھنے میں بھوکے رہنے میں بیدار رہنے میں ہر جگہ ساتھ تھے اور ہر مشکل مرحلے میں آپ آگے آگے ہوتے تھے اور صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی تین صفات ہیں ایک ہے اللہ پر ایمان اس سے ملاقات اور اس کے دیدار کی امید دوسرا آخرت پر ایمان اور اس کے ثواب کی امید اور تیسرا کسرز سے اللہ کو یاد کرنا اچھا اس میں اللہ کو یاد کرنے والے کے لئے بڑا اچھا نمون ہے کیسے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت پر ہے اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے بادا کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس بات نے انہیں ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ اہد سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو موقع کا منتظر ہے اور انہوں نے قطن کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيَّ نَازِیزَا اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت پھیر دیا انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی اور اللہ اس جنگ میں خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا اور اللہ بہت قوت والا بہت زبردست ہے غزبہ احضاب میں کفار کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی حالانکہ انہوں نے اپنی آخری کوشش کر لی تھی سب کو جمع کر کے پورے عرب سے قبائل اکٹھے کر کے دس آزار کا لشکر لا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے آنے سے پہلے مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خندق کھوڑ لی جس کی وجہ سے وہ انٹر نہیں ہو سکے اور کئی دن کا محاصرہ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹی میٹلی آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے کفار کو مار بگایا تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قوت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی چیز کام نہیں آتی لوگوں کی تعداد اور اسلیہ کچھ فائدہ نہیں دیتا اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مشرقوں کی مدد کی تھی انہیں بھی ان کے قلوں سے اتار لائیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے اشارہ ہے بنو قریضہ کی طرف جنہوں نے اہد دور ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا تو آپ نے ان کی طرف لچکر کشی کی تو وہ قلوں میں بند ہو کر لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جسے تم نے پاوال نہیں گیا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو بنو قریضہ کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور تو بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا تو بنو قریضہ کے جو کھیت اور مال وغیرہ تھے خمس نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے ان کے ہتھیار باغات قلعہ موشی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنو قریضہ کی زمین کا بھی وارث بنا دیا اور یہ مسلمانوں کی تمام طرف فتوحات جو تھی یہ مسلمانوں کی بہادری نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دو اور میں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے آپ کو آفر بھی کیا گیا کہ یہ اہد کا پہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اب وہ یہ ہے کہ مدینہ پر سال بسال اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کی فائنانشل سیچوئیشن بہت ہی ٹائٹ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی اور گھر والے بھی کئی کئی دن خالی پیٹ گزار دیتے حالات واقعی تنگ تھے تو ازواج وطہرات نے نان نفقے کا مطالبہ کیا جو کہ عام حالات میں ناجائز نہیں ایک عورت کو حق ہے کہ وہ شعور سے اپنا نان نفقہ بانگے لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں تو اس پر کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کے رخصت کر دوں اور کہیں اور جا کے تم اچھے حالات میں رہو لیکن اس کے برعکس وَإِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ آدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرَنَ عَظِيمًا اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یعنی ازواج کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ اللہ رسول کی رضا چاہتی ہے تو پھر تنگ دستی پر صبر کر لیں یاد رکھئے کہ جب بھی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو مال کی طرف سے ان کی ازوائش ہوتی ہے اور یہ کس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون باقی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور کون صرف مال و دولت کی خاطری کے کام کرنا چاہتا ہے یا کسی شورت یا کسی اور گٹیا مقصد کے لیے تو جب انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے بھی کھول دیتا ہے تو ازواج کے اختیار دیا گیا تو انہوں نے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی تضا کا انتخاب کیا اور پھر ان کو محسنات کہا گیا کہ جو نیکی کراہ پر تھی اگرچہ آپ کی ساری ازواج نیکی رہی لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ نے سب محسنات کے لیے عجر لکھ دیا تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنے پر عجر عظیم کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور اس اختیار کے نتیجے میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا ان کو یا نسان نبی مئیاتی منکن نبی فاہشت مبینہ اے نبی کی بیویو جو کہ تم میں سے کھلی بے حیائی کو آئے گی اس کے لیے عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی اگر نبی کی کھرانے میں سے کسی قسم کی کوئی فاہشہ مبینہ سے مراد فوش کلامی یا اعلانیہ گناہ ہے وہ دیکھے گئے تو پھر سزا بھی عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوگی ازواج متحرات کو عدب سکھانے کے لیے نصیتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ تھی اور جتنا بڑا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی پر اس کی سزا بھی ہوتی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین